کیچن کی کونسی چیزیں کینسر کے خطرات کو بڑھا سکتی ہیں پوری دنیا میں مختلف اقسام کے کینسر کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کیچن میں چند ایسی اشیاء موجود ہیں جن کے روزانہ استعمال سے ہم خود کینسر کے امکانات کو بڑھا رہے ہیں آج ہم آکو کیچن میں استعمال ہونے والے ایسی ہی چند چیزوں کے حوالے سے بتائیں گے نمبر ایک پلاسٹک پلاسٹک نہ صرف محولیات بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے ہمارے کیچن میں پلاسٹک کے برطنوں سمیت پانی پینے والی بوتلیں بھی پلاسٹک ہی ہوتی ہیں پلاسٹک میں کیمیکل بی پی اے پایا جاتا ہے جو ہمارے ہارمونز اور قوت مدافت کو نقصان پہنچ جاتا ہے نونسٹک برطن نونسٹک کے برطنوں کا استعمال ہر گر میں ہی ہوتا ہے کیونکہ ان سے تیل کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور کھانا بھی جلتا نہیں ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ نونسٹک پر برطن گردے کھاواتین میں اور مردوں میں ٹیسٹریکولر کے کینسر کی وجہ بنتا ہے ٹین کے ڈبے والا کھانا ٹین کے ڈبے والے کھانوں کا رجان بھی بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ گیر موسمی کھانوں کو ٹین کے ڈبوں میں کیمیکل لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں ریفائنڈ آئل ریفائنڈ آئل کھانا بنانے کے لئے استعمال ہونے والا آئل ہے جس میں موجود ٹرانس فیڈ چھاتی اور آنتوں کے کینسر کی وجہ بنتا ہے سوڈا یا سوف رنگز کوئی بھی تقریب سوڈا یا سوف رنگز کے بغیر نام کمل سمجھی جاتی ہے اور یہ ہر گھر کے کیچن میں بھی موجود ہوتا ہے اس کا استعمال نہ صرف جسم میں شغر کی مقدار کو بڑھاتا ہے بلکہ کینسر کی وجہ بھی بنتا ہے سوڈا کا استعمال جسم میں تیرہ فیصد کینسر کی امکانات کو بڑھاتا ہے نونسٹک برطروں میں سٹیل کا چمچ استعمال کرنا یہ بھی ایک خطرے کی علامات ہے اس لئے نونسٹک برطروں میں سیلیکون کے چمچ استعمال کرنے چاہیے بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ نونسٹک کے برطروں کا استعمال نہ ہی کریں پانی کا صحیح استعمال پانی کو اگر صاف کر کے نہ پیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ بیماریاں چھپی ہوئی ہیں گندے پانی کے استعمال سے جسم میں بننے والی بیماریاں ہمارے جسم میں بہت جلدی مرتب اثرات ظاہر ہوتی ہیں اس لئے ہمیں تازہ اور صاف پانی استعمال کرنا چاہیے فریچ کا تھنڈا پانی اگر ہم کسی کام کی وجہ سے تھکے ہارے یا پیاس کے شدت بے انتہا ہونے کے باوجود ہم ایک دم سے آ کر تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو جان لیز یہ ایسا کرنا صحت کے لیے بہت نقصان ہے ایسا کرنے سے بہت سی بیماریاں ہمارے زنگی کا اہم جلزو بن جاتی ہیں آج کل خواتین میں جوڑوں کا درد جوڑوں کا تحر تقریباً چالیس سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے اور یہ درد ہر کسی میں لاحق ہو سکتا ہے تو جان لیے یہ درد کیوں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کھڑی ہو کر پانی پینا تھنڈا پانی پینا چائے کا استعمال زیادہ کرنا جس سے یورک ایسید بڑھنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اسی وجہ سے کھاواتین میں جوڑوں کا مسئلہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر کھاواتین اپنے روز مراہ کی زندگی میں دیسی گی اور میتھی دانا کا استعمال کرتی ہیں تو جوڑوں کے درد سے آہستہ آہستہ جان چھڑوا سکتی ہیں